الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما باہر میرے دینی اور ایمانی بھائیو و بزرگو اور دوستو اسلام نے جن چیزوں کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے اور جن چیزوں کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے وہ ہے انسان کی قدر و قیمت انسان کا احترام انسان کا وقار اس لئے اسلام نے ہر اس چیز کی مخالفت کی ہے جس سے انسان کی قدر و قیمت کم ہوتی ہو انسان کا وقار اس سے گر جاتا ہو انسان کی انسانیت اس سے ضلیل ہو جاتی ہو انسان کی قیمت جس کی وجہ سے معاشرے میں گر جاتی ہو ایسی ہر چیز سے اسلام نے روکا ہے اور ایسے ہر چیز کی اسلام نے مخالفت کی ہے انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہاتھ پہلانا کسی کے سامنے ہاتھ پہلانا اپنی ضروریات کا کسی کے سامنے ادھار کرنا یہ وہ کمزوری ہے اس کا اسلام نے بڑی سختی سے مقابلہ کیا اور بڑی سختی سے اسلام نے اس کو روکنے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احتمام تھا کہ اسلام لاتے وقت جب لوگوں سے بیعت لیتے تھے ان سے معاہدہ کرتے تھے پیٹ کرتے تھے اور کچھ چیزوں کا ان کی زبان سے اقرار کرواتے تھے اسلام لانے کے موقع پر اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی لا تسألون الناس شیئا بیعت لے رہے ہیں اسلام میں داخلے کے رہے ہیں اس میں جو چیزیں بتائی جاتی تھی اس میں ایک چیز بتائی تھی یہ بتاتے تھے کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگنا کسی سے کسی بارے میں سوال مت کرنا یہ بیعت لیتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام الفاظ ان کی زبان سے نکالتے تھے اور بڑی سختی سے رکھتے تھے فرمایا ہے کہ ماں اصابتی کہ کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت لائی ہو جاتی ہے فقر و فاقہ لائی ہو جاتا ہے اور وہ فَأَنزَلَهَ بِالنَّاسْ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ یہ تھی انسان تو فقر و فاقہ لہف ہو گیا انسان مہتاج ہو گیا اب اس نے اپنی پریشانی اپنے فقر و فاقے کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا تو اس کا فقر و فاقہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ تجربے سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ہاتھ پہلانے کی عادت ہو جاتی ہے پھر یہ عادت کبھی ختم نہیں ہوتی اس کی خود قدر و قیمت تو گر جاتی ہے اس کے مال کی بھی خیر و فرکت چلی جاتی ہے اس لئے فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَتِ إِلَّا فُتِحَ بَابُ الْلَّا فَتَحَ بَابَ فَقْرِ یا إِلَّا فُتِحَ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرِ یا آدمی مانگنے کے دروازے کو کھولتا ہے یعنی مانگنا شروع کر دیتا ہے تو فقر و فاقع کا دروازہ اس پر کھول جاتا ہے وہ آدمی پھر ہمیشہ کے لئے محتاج ہو جاتا ہے پھر کبھی اس کو استغنا حاصل نہیں ہوتا وہ کبھی اپنے آپ کو خود قفل نہیں سمجھتا وہ کبھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا وہ کبھی اپنے آپ کے اندر خود اعتمادی کو محسوس نہیں کرتا اسی لئے وہ بار بار ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے دنیا میں تو اس کی مضمت کی ہی کی آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لئے کیا کس طرح کی ذلت کس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آدمی برابر مانگتا رہے گا ہاتھ پھیلاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا یعنی بلکل ضلیل ہو کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی حاضر ہوگا تو ایسا شخص دنیا میں بھی ضلیل ہوتا ہے آخرت میں بھی ضلیل ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیکھ سمجھایا کہ ایک آدمی ہاتھ پہلا رات اور ایک آدمی دے رات تو کس کو آپ پسند کریں گے دینا پسند کریں گے یا لینا پسند کریں گے اسلام نے دینے کی ترغیب دی اسلام نے اوچائی کی ترغیب دی اسلام نے عزت کی ترغیب دی اسلام نے احترام اور وقار کو ملہوز رکھا اس لئے فرمایا وَلَقَدْ تَرْغَمْنَا بَنِ آدم ہم نے تو آدم کی اولاد کو بہت عزت دی اس کو تو بڑا عزاز دیا وہ کیوں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لوگوں کے سامنے ظلیل کر رہا ہے تو مانگنے کا پہلا نقصان یہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی کا رشتہ اللہ سے ٹھوٹ جاتا ہے جو بندوں کے سامنے ہاتھ پہلانا شروع کر دیتا ہے جو بندوں سے اپنی ضروریات کا مطاربہ کرنا شروع کر دیتا ہے ان کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ اپنی پریشانی نے اپنی مصیبتوں میں اپنی تکلیف میں اللہ کی طرف نظر نہیں کرتا حالانکہ اللہ نے خود قرآن مجید لے فرمایا اَمَّنْ يَجِیبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا جب پریشان حال دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے مصیبت میں پریشانی میں جب اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے کون اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے بلکہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اَتْعِيمُ عَلَى الْحَوَائِجِ بِالْخِطْمَانِ اپنی ضروریات کو لوگوں سے چھپائیے اور اللہ سے مدد حاصل کیجئے فکر و پاقہ آئے تنگی آئے محتاجی آئے لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان دیجئے اللہ تعالیٰ خیب سے اس کے لئے راستے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی طور سے ایسے مدد کریں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے اسی لئے صحابہ کے بارے میں آتا ہے فکر و فاغہ گوارہ تھا لیکن کسی کے سامنے موں کھولنا یہ گوارہ نہیں تھا بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ موجود تھا وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نیچے پڑا رہتا تھا لوگ اپنے پیروں سے میری گردن کو کچھلتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ ملکی کی فٹ کی بیماری ہے تو اس کا علاج یہ بتایا جاتا تھا کہ گردن کو تھوڑا سا روندہ جائے اور چلے جاتے تھے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی بھوک تھی اتنی بھوک کی وجہ سے بہتی تھی کہ میں بردانس نہیں کر پاتا تھا بے ہوتھوں کی کھر جاتا تھا لیکن کسی کے سامنے زبان کھل دوں یہ گوارہ نہیں تھا مجھے اتنی صحابہ کی تربیت کی گئی تھی کہ حضرت حکیم بن حضام چڑھنا ہے کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کوئی پرہشانی آئے تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پیلانا کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا اتنا انہوں نے لحاظ رکھا کہ جاتے ہی سواری سے ان کا ڈنڈا نیچے گر جاتا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے خود اترتے تھے اور اپنا ڈنڈا لیتے تھے حالانکہ اللہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پر کسی کے سامنے ہاتھ پیلانے کے لئے سوال کرنے سے روکا تھا لیکن اتنا پاس و لحاظ رکھا کہ ڈنڈا بھی گر جاتا تو اس کو اٹھانے کے لئے خود میچے اترتے تھے کسی کے سوال نہیں کرتے تھے اسی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا بھی کہ اومای استغنی یغنی اللہ جو اپنے آپ کو لوگوں سے بینیاز کرے گا لوگوں کے سامنے اپنی کتنی بھی ضرورت ہو کتنی بھی پریشانی ہو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اپنی طرف سے اچھا ادھان نہیں کرے گا کہ لوگ میرے فقر و فاقے کو سمجھ لیں اپنے آپ کو بے کل لوگوں سے بینیاز رکھے گا اللہ شاہلا یغنی اللہ اللہ غائب سے اچھا انتظام کریں گے جو لوگوں سے بینیاز ہو جائے گا کسی کے سامنے مو کھولنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی تو ہمیں اپنے اللہ سے اپنے پروردگار سے اپنا حصہ مضبوط کرنا چاہیے اس کے مانگنا چاہیے اس کے سامنے رونا چاہیے جو اس سے مانگے گا وہ دوسروں سے نہیں مانگے گا جو اس کے سامنے روے گا وہ دوسروں کے سامنے نہیں روے گا جس کو اس سے مانگ کر اپنی ضروریات کے پوری کرنے کی عادت ہو جائے گی تبھی ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بارے میں سوچے جب ہی ہیں پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب مانگنے کے عادت پر جاتی ہے پھر وہ شخص بیکار ہو جاتا ہے اس کے اندر محلت کرنے کی جو سجو کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے جو احساس ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے جب عادت پڑتی ہے پھر وہ کامکاش نہیں کرتا ہے محنت نہیں کرتا ہے نوکری کرنے کے لئے سیارنی ہوتا ہے ہاتھ پھیلانے پر وہ راضی ہو جاتا ہے اور یہ ایسی نحوزت ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ اس سے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کچھ مانگنے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس کہا کہ ایک چادر ہے جس کو میں اڑتا ہوں اور جو میرا بچھونا بھی ہے ایک پیانا ہے جو کھانے پینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ کے رسول نے کہا لائیے اس کو مانگایا اور مسجد میں باقاعدہ نیلانے کی ایک نے کہا کہ میں یہ ایک درہم میں خریدوں گا اللہ کے رسول نے کہا کون اور بڑھائے گا ایک نے کہا کہ دو درہم میں خریدوں گا اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا دو درہم لیا اس سے ایک درہم صحابی کو دے کر کہا کہ اس سے اپنے لئے کھانے کپڑے کا انتظام کرنا اور دوسرے درہم سے کہا کہ ایک کھلاڑی خریدنا تو کھلاڑی انہوں نے خریدی تو اللہ کے رسول نے خود ڈلڈا اس کے اندر ڈالا اور کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کر کماؤ اور چند دنوں کے بعد دس دنوں کے بعد میرے پاس آنا تو دس دن کے بعد وہ آئے تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس اب اتنی چیتنی چیزیں موجود ہیں یعنی اپنے خرچے کے لئے تقریباً دس درہم ان کے پاس موجود تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ یہ محنت کی کمائی لوگوں کے سامنے ہاتھ پہلانے سے بہتر ہے اس لئے اللہ کے رسول ترقیب دیتے تھے انبیاء کے باقیات بیان کر کے کہتے تھے کہ کہ زکریہ علیہ السلام نبی تھے وہ بھڑائی کا کام کرتے تھے اچاری کا کام کرتے تھے حضرت جاؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے ایسی سے بڑے بڑے انبیاء اپنی محنت سے کماتے تھے اسی لئے صحابہ اکرام محنت کے آجی تھے جب متجے سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے سب کچھ چھوڑ چھان کر آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے صحابہ کے ساتھ ان کی بھائیچارگی کی تو مدینے کے جو انسار تھے انہوں نے اتنی ان پر اپنی فیدائیت کا اظہار کیا کہ اپنا مال بھی آدھا آدھا تخصیم کیا لیکن وہ لینے کے لئے تیار نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ بتائیے ہم خود جائیں گے خود محنت کریں گے خود تمائیں گے دو خود محنت کر دیتے خود تماتے دیتے لوگوں سے لیتے نہیں تھے یہ جو انسانی صفات ہے محنت کی صفات یہ جب آدمی ہاتھ پیلانے لگتا ہے تو یہ صفات انسان کی ختم ہو جاتی ہے محنت کی صفات ختم ہو جاتی ہے تیسرے جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کی انسانیت جل جاتی ہے جب آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پیلانا شروع کرے گا سامنے والے بھی اس کو حقیر سمجھیں گے وہ خود بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا اور جب وہ اپنے آپ کو نیچے اٹھارے گا تو ہر معمولی سے معمولی کام چھوڑی ماری ڈیکیٹی ہر چیز سے کرنے پر وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس لیے اس مرد کا اسلام نے بڑی سختی سے مقابلہ کیا ہے اب اس مرد کو معاشرے سے دھور کرنے کی ضرورت ہے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے نوکری نہیں ہے کاروبار نہیں ہے ہاتھ پیلانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں محنت نہیں کرتے ہیں کہیں مسئیبت آتی ہے سہلاب آ گیا توفان آ گیا بربادی ہو گئی اب لوگ ہاتھ پیلانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اچھے اچھے لوگ بھی اس سے تیار ہو جاتے ہیں اور لوگ دینے کے لئے بھی دینا چاہیے لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ آج آپ نے لینے کا سلسلہ شروع کیا یہ سلسلہ پھر بند ہونے والا نہیں اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک سخت کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے اس کی ضرورت پوری ہو جائے پھر بھی وہ مانگتا ہے تو گویا کہ جہنم کے آگ کی چنگاری کو وہ اپنے پاس جمع کر رہا اب اس سخت کی مرضی ہے شائر اس کو بڑا ہے چھائے گھٹا ہے یعنی آدمی کے پاس اتنا مال ہے اللہ کے رسول صاحب آدمی صاحب آدم پورا کتنا مال ہو تاکہ دن بر کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو مانگتا ہے پھر اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ ہاتھ پھیلانے کے عادت مجھا لیے لینے کے عادت مجھا لیے ایک مردوہ کسی معاشرے میں یہ عادت تو جائے گی وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے پھر تھنگال ہو جائے گا وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے پھر ذریع ہو جائے گا وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے کاہی سوس اور بیکار ہو جائے گا اس لئے اسلام نے بڑی سختی سے اس کا مقابلہ کیا ایسے لوگوں کی قرآن نے تاریخ کی جو پگروفاقے کے باوجود ایسے رہتے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کبھی غلط پہمی ہو جاتی ہے کے سامنے بڑا بڑا مالدار ہے کہ لوگوں سے ہاتھ پیلا کر پیچھے بھاگ بات کر مانتے نہیں ہیں لوگوں کی چہروں کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار ہیں کہاں کہ آپ چھپ کر لے جا کر دیجئے اس نے ان کے عزت ہے دینے والوں سے کہاں کہ اپنے اپنے خاندان والوں کو دیجئے یہ باس مردبہ غلط فہمیہ بھی ہوتی ہے لوگ ایسے بہت جان کرتے ہیں جہاں چندے کا مسئلہ آیا اور کوئی مسئلہ آیا تو بے پناہ دیتے ہیں لٹاتے ہیں لیکن خود ان کے خاندان میں لوگ غربت کی بے کل آخری حد تک پہنچے ہوئے رہتے ہیں ان کی فکر نہیں ہوتی خود ان کے اڑوں پروس میں مہتاج رہتے ہیں دانے دانے کے لیے لوگ ترستے ہیں ان کی فکر نہیں ہوتی ہے کوئی کرائے دار ہوتا ہے کرائے دینے کے پاس ان کو پیسے نہیں ان کے پاس ان سے زبردستی کرائے لیں گے لیکن جہاں دینے کا موقعات لاغون اٹھاتے ہیں دس آدار پانچ آدار کرایاں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے دکان چلتی نہیں ہے لوگ پریشان آفتوں سے پریشان ان کا کرایاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں کرایاں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں لاکھوں کروڑوں لٹنے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک صحرحت کے لیے ہوتا ہے اس کے بھی مہ argued کو نقصان ہو رہا ہے اس کے بھی ہاتھ پیلانے کا جو رواج آبوں شروع ہو رہا ہے لوگ مہتاز ہوتے ہیں کیا کریں گے ایتے موقعوں پر تو لوگوں کو خود ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہم اپنے اپنے خاندان میں اپنے اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں ان کی عذت کا خیال لکتے ہوئے ان کے وقعر کا خیال لکتے ہوئے ان کے احترام کا خیال لکتے ہوئے ایسے طریقے پر ان کو پہنچائے نہ ان کی عزت جائیں نہ ان کا وقعر جائیں نہ ان کی عادت خراب ہو جائیں نہ ہمارا معاشرہ غلط کام تعادی ہو جائے میں اس معاملے میں سنجیدی سے برسنجیدی سے غور کرنے اور اپنے آپ کو معاشی اتبار سے بھی ترقی کی فکر کرنے کی توفیق جا آمین وآخر دعوانان الحمدللہ